مووی کا آگاز ہوتا ہے ٹیبر کی کوئین ایلینور کے سین سے جو سنو سے بھرے کینڈم میں پھر رہی ہوتی ہے اور اسے ایک اکیلا روز دیکھتا ہے جیسے وہ ڈچ کرتے ہوئے اس کے کانٹوں پر اپنی انگلی زخمی کر لیتی ہے اور اس کے بلڈ کے تین ڈراب سنو پر گرتے ہیں جیسے دیکھ کر وہ وش کرتی ہے کہ اس کے گھر ایک ایسی بیٹی پیدا ہو جو سنو سے سی وائد ہو اس کے لیپس بلڈ جیسے ریڈ ہوں اور اس کا ہارٹ سنو میں اکیلے بلوم کرتے روز جیسا سٹرونگ ہو ایلینور کی یہ وش جلد ہی پوری ہوتی ہے اور کچھ عرصے بعد اس کے گھر بیٹی ہوتی ہے جس کا نام وہ سنو وائد رکھتے ہیں اور وہ بچپن سے ہی پورے کینڈم کو اپنی انوسنس اور نرم دلی کی وجہ سے بہت پسند ہوتی ہے سنو وائد کے پیدا ہونے کے کچھ سالوں بعد ہی گوین ایلینور کی دیت ہو جاتی ہے اور کینڈم ماغنس نو وائد کے ساتھ اکیلے رہ جاتے ہیں کینڈم ماغنس کے گھم کا فائدہ اٹھاتے ہوئے پہلی دفعہ دیکھی گئی کلاس کی بنی دارک آرمی سامنے آتی ہے اور ماغنس اپنی آرمی کو لے کر ان سے وار کرنے جاتا ہے اور وار جیت لیتا ہے اس آرمی کے کیرش میں ہی ماغنس کو اپیرنٹلی ایک پریزنر روینہ ملتی ہے جسی خوبصورتی کے جادو میں آیا ماغنس اپنے سارے گم بھلا جاتا ہے اور اگلے ہی دن اسے شادی کر لیتا ہے اور اسے اپنی گوین بنا لیتا ہے اسی رات چیمبرز میں جانے پر روینہ رویل کرتی ہے کہ ماغنس جیسے ہی ایک گنگ نے اسے تباہ کر دیا تھا اور پھر اپنی پرانی وائف کی طرح اسے یوز کر کے پھینک دیا تھا اس لیے وہ اب کبھی بھی مین کے ہاتھوں یوز نہ ہونے کے لیے کینگ ماغنس کو سٹاب کر کے مار دیتی ہے روینہ ایک چلی ایک سٹرونگ سوسرس ہوتی ہے اور اس سٹارک آرمی کو بنانے والی بھی وہی ہے کینگ کے مرنے کے بعد روینہ کا بھائی فن اور ان کی آرمی بھی کاسل میں آ جاتی ہے آرمی کی فٹسپس کی آواز سن کر سوئی ہوئی سنو وائٹ جاگ جاتی ہے اور ماغنس کے چیمبرز کی طرف جاتی ہے جہاں اسے ماغنس مرا ملتا ہے اور وہاں روینہ کے آنے پر سنو وائٹ وہاں سے بھاگ کر باہر آتی ہے یہاں یہ دیکھتی ہے کہ کیاوس میں اس کا چائلڈھوڈ فرینڈ ویلیم اور اس کا فادر دیوک ہورس پہ سوار ہوئے جا رہے ہیں اور وہ ایک سولجر کے ساتھ سنو وائٹ کو بھی اپنے ساتھ لے جانے لگتے ہیں لیکن سولجر کو مار دیا جاتا ہے اور سنو وائٹ گیٹ بند ہونے پر اندھر ہی رہ جاتی ہے جبکہ دیوک ویلیم کے ریکویسٹ کرنے پر بھی سنو وائٹ کو فن کے ہاتھ لگتا دیکھ کر وہاں سے نکل جاتا ہے کاسل کے اندر ہم دیکھتے ہیں کہ ریوینا اپنا میجیکل میرر سید کروا کر اس سے باتیں کر رہی ہے اور اس کے بعد وہ باہر آتی ہے جہاں بچے ہوئے لوگوں کو پکڑا گیا ہے اور ریوینا ان سب کو مارنے کے آرڈرز دیتی ہے لیکن سنو وائٹ کو فیوچر میں یوس میں لانے کا سوچ کر اسے دعور میں بند کروا دیتی ہے ریوینا کے رول کے اندر ہم دیکھتے ہیں کہ کچھ ہی وقت میں کنگڈم تباہ ہونے کی حد تک پہنچ جاتا ہے جبکہ اب بڑی ہوئی سنو وائٹ تاور میں ہی بند اپنی لائف گزار رہی ہوتی ہے اور ایک دن اس کے سامنے والے روم میں گریتا نامی لڑکی کو بند کیا جاتا ہے جو سنو وائٹ کی آرڈنٹیٹی جان کر حیران ہوتی ہے کیونکہ سب کو لگتا ہے کہ سنو وائٹ مر چکی ہے وہ سنو وائٹ کو بتاتی ہے کہ ریوینا کنگڈن سے بہت سی یونگ گرز کو ادھرڈ آتی ہے دوسری طرف ہم دیکھتے ہیں کہ ریوینا کے پاس دیوک کی آرمی سے پکڑے گئے دو سولجرز آتے ہیں جن میں سے ایک ریوینا کو سٹیپ کر کے مارنے کی کوشش کرتا ہے لیکن اسے کچھ نہیں ہوتا اور وہ اس سولجر کو مروا کر دوسرے سولجر کو دیوک کے پاس واپس آنے کے آرڈرز دیتی ہے اور اس کے بعد وہ اپنے میرر کے پاس سٹا کر اپنا ایجٹ فیس دیکھنے لگ جاتی ہے جس پر فین اس کے پاس گریٹا کو لاتا ہے اور ریوینا اس کی بیوٹی لے کر دوبارہ ینگ ہو جاتی ہے جبکہ گریٹا ایجٹ لگنے لگ جاتی ہے ریوینا گریٹا کو وہاں سے بھیج کر میرر کے پاس جاتی ہے اور اس سے پوچھتی ہے کہ دنیا میں سب سے زیادہ خوبصورت پان ہے جس کے جواب میں میرر ہمیشہ کی طرح اس کے نام لینے کی بجائے سنو وائٹ کا کہتا ہے اور ریوینا کو بتاتا ہے کہ اگر وہ سنو وائٹ کا ہارٹ لے لے تو اسے دوبارہ کسی کی بیوٹی اور یوت کی ضرورت نہیں پڑے گی یہ سن کر ریوینا فین کو سنو وائٹ کو لینے بھیجتی ہے جو کہ اپنی روم میں بیٹھی ہوتی ہے کہ اسے ایک برٹھی آواز آتی ہے جسے فالو کرتے ہوئے اسے اپنی روم کی چھوٹی سی ونڈو پر بڑا سا نیل ملتا ہے جو وہ اپنی روم کی طرف آوازیں آتی سن کر چھپا لیتی ہے فین سنو وائٹ کے پاس آتا ہے اور اسے باتوں ہی باتوں میں ریوینا کی اس کا ہارٹ لینے کی انٹینشن بتا دیتا ہے جس پر سنو وائٹ اسے نیل سے زخمی کرتی ہے اور روم سے باہر بھاگ کر اسے اندر لوگ کر دیتی ہے پھر وہ کرٹا کو کھولنے جاتی ہے مگر وہ اسے وہاں سے بھاگنے کا کہتی ہے سنو وائٹ تاور سے نکل کر باہر آتی ہے تو سولجرز اسے دیکھ لیتے ہیں ساتھ ہی دیوک کی آرمی کا سولجر بھی اسے دیکھ لیتا ہے جبکہ سنو وائٹ اپنے ہیلپ کرنے والی برٹ کو فالو کرتی ریویر کی طرف نکل جاتی ہے جہاں سے برٹ ہی اسے ایک وائٹ ہارس کے پاس لے کر جاتی ہے اور سنو وائٹ اس پر دور جانے لگ جاتی ہے سنو وائٹ کے پیچھے ہی فین سولجرز کو لیے آ رہا ہوتا ہے اور سنو وائٹ ان سے بھاگتے ہوئے تارک فورس پہن جاتی ہے جہاں اس کی انٹرنس پر اس کا ہارس ایک پڑل میں پھنس آتا ہے جس پر سنو وائٹ اسے وہیں چھوڑ کر دارک فورس کے اندر بھاگتی ہے جبکہ سولجرز بھی پڑل میں پھنس آتے ہیں سنو وائٹ دارک فورس میں عجیب عجیب کیریچرز کو دیکھتے ہوئے در رہی ہوتی ہے کہ ایک کیریچر کے ہٹ کرنے سے وہ بے ہوش ہوئی گر جاتی ہے نیکس سینس میں ہم دیکھتے ہیں کہ فین واپس کا حاصل آتا ہے اور ریوینا کو سنو وائٹ کے دارک فورس میں جانے کا بتاتا ہے جس پر ریوینا گصہ ہوتی ہے کیونکہ اس کا میجک دارک فورس میں چلتا ہی نہیں ریوینا اسے کسی ایسے کو دھوننے کا کہتی ہے جسے دارک فورس کا پتہ ہو اور وہ سنو وائٹ کو اس کے پاس لے آئے اس بات پر کیامرا شفٹ ہوتا ہے ایرک دا ہنٹس مین پر جو اپنی بیوی کی ڈیت کے بعد سے ٹرنک رہتا ہے اور ہم دیکھتے ہیں کہ ایک شخص اسے اپنے پیسے واپس نہ کرنے پر مار رہا ہوتا ہے فین اپنے سولجرز لیے وہاں آتا ہے اور ایرک کو ریوینا کے پاس لے کر جاتا ہے ریوینا ایرک کو کولڈ آفر کر کے اپنی پریسنر کا نام بتائے پکیر اسے دارک فورس سے لانے کا کہتی ہے جس کے لیے ایرک انکار کر دیتا ہے ریوینا اس کے بدلے میں اپنے میجک سے اس کی وائف کو دوبارہ زندہ کرنے کا کہتی ہے جو سن کر ایرک فین کے سولجرز کو لیڈ کرتا دارک فورس کے جاتا ہے جہاں وہ سنو وائٹ کے فوٹسپس فالو کرتا اسے پکر لیتا ہے مگر جب سنو وائٹ اسے ریوینا کا اپنا دل نکالنے والی انٹینشن بتاتی ہے تو ایرک سکیپٹیکل ہو جاتا ہے لیکن وہ پھر بھی فین کو کہتا ہے کہ وہ سنو وائٹ کو تب ہی دے گا جب ریوینا اس کی وائف دے گی جس پر فین بتاتا ہے کہ ریوینا مرے ہوئے لوگوں کو زندہ نہیں کر سکتی ایرک کو گستہ آتا ہے اور وہ سارے سولجرز کو مارتا جاتا ہے اور پھر فین کو پدل میں گرا کر بھاگتی ہوئی سنو وائٹ کے پاس جاتا ہے اور اس سے اس کی آئیڈنٹیٹی پوچھتا ہے لیکن جب وہ نہیں بتاتی تو وہاں سے اکیلا جانے لگتا ہے جس پر سنو وائٹ اسے روکتی ہوئی ٹیوک تک پہنچنے کے لیے گولڈ آفر کرتی ہے اور ایرک آفر ایکسپٹ کرتے ہو اسے اپنے ساتھ لے لیتا ہے دوسری طرف ہم دیکھتے ہیں کہ ٹیوک کو اس کا سولجرز نو وائٹ کے زندہ ہونے کی خبر دیتا ہے جسے سن کر بڑا ہوا ویلیم ٹیوک کے منع کرنے کے باوجود اکیلا سنو وائٹ کو بچانے کا سوچ کر نکلتا ہے اور فنگی سنو وائٹ کو پکرنے کے لیے بنائی ہوئی نیو آرمی میں بو مین کی دسگائز لیے گھس جاتا ہے ادھر دارک فورسٹ میں چلتے ہوئے ایرک سنو وائٹ کی ڈریس کاٹتا ہے اور اسے ٹیگر یوز کرنے کی ٹیکنیک سکاتا ہے پھر وہ اسے لیے آگے بڑھ رہا ہوتا ہے کہ دارک فورسٹ کی ایچ پر وہ ایک ٹرول کے پاس پہنچتے ہیں جس سے بے خبر وہ آگے جا رہے ہوتے ہیں کہ ٹرول چاک جاتا ہے اور ایرک کو ہٹ کرتے ہوئے دور کرا دیتا ہے لیکن جیسے ہی اسے مارنے لگتا ہے جب سنو وائٹ اس کی طرف کراول کرتی ہے جس سے اس کا دھیان سنو وائٹ پر آ جاتا ہے سنو وائٹ اس سے نہ ڈرتے ہوئے قریب آتی ہے تو ٹرول اس کی خوبصورتی دیکھتا وہاں سے نکل جاتا ہے ایرک اٹھ کر جلدی سے سنو وائٹ کو ڈارک فورسٹ سے نکالتا آگے بڑھتا ہے اور فیلڈ سے جاتے ہوئے ریور پر انہیں بوٹس میں فیمیلز ملتی ہیں جو سنو وائٹ کو دیکھ کر ان دونوں کو بوٹ میں بٹھائے اپنے ویلڈ لے جاتی ہیں جہاں ساری فیمیلز ہوتی ہیں جنہوں نے روینہ سے بچنے کے لیے موپر سکار لگائے ہوتے ہیں اور ان کے من روینہ کے خلاف وارڈ لڑ رہے ہوتے ہیں اس ویلڈ میں ہی ایرک کو فرسٹ ہیڈ لیتے ہوئے پتہ چلتا ہے سنو وائٹ کی آئیڈنٹیٹی کا جس پر وہ رات ہونے پر سنو وائٹ کو ویلڈج میں سیف سمجھ کر وہاں سے چلا جاتا ہے اس کے پیچھے سے سوئے ہوئے ویلڈج پر فن کے سولجرز اٹاک کرتے ہیں اور اسے آگ لگا دیتے ہیں اور سنو وائٹ کو دونتے رہتے ہیں جبکہ سنو وائٹ ساری فیمیلز کے ساتھ چھپتے ہوئے بوٹ میں بیٹھ کر جانے لگتی ہے لیکن اسے ایک سولجر پکڑ لیتا ہے تب ہی وہاں ویلڈج کو آگ لگا دیکھ کر واپس آیا ایرک پہنچتا ہے اور سنو وائٹ کو بچاتا وہاں سے لے کے بھاگ جاتا ہے اور وہ دونوں دور جانے کے لیے رات سے صبح تک پکہ رکھے چلتے جاتے ہیں وہ سانس لینے کے لیے تھوڑی دیر کے لیے رکھتے ہی ہیں تو انہیں دوارس گھیر لیتے ہیں جن کا ایرک سے پرانا کلاش ہوتا ہے اور وہ ان دونوں کو الٹا لٹکا دیتے ہیں پھر وہ ان کو مارنے کے طریقے سوچنے لگ جاتے ہیں جس پر سنو وائٹ اپنی آئیڈنٹی ریویل کر دیتی ہے اور انہیں اپنے ڈیوک کی طرف جانے کی وش بتاتی ہے دوارفز میں سے کلائن دوارف موئی جو کہ فیوچر دیکھ سکتا ہے وہ ان کو سنو وائٹ کے بارے میں بتاتا ہے کہ وہ ہی ریوینہ کی پھلائی ہوئی دارکنس کو ختم کرے گی اور ریوینہ کو اینڈ کرے گی یہ بات سن کر دوارفز سوچ میں پڑے ہوتے ہیں کہ فن کے سوچرز کے قریب آنے کی آواز آتی ہے جس پر وہ سنو وائٹ اور ایرک کو کھولے اپنے ساتھ فیریز کے فورس لے جاتے ہیں اور ادھر ہی کیمپ لگائے وہ صبح سے بیتھے رات کر دیتے ہیں اور رات کو سنو وائٹ کو میکنس کے رول میں کینگڈم کا حال سناتے گانہ گاتے ہیں جس پر سنو وائٹ ان کے ساتھ انجوائی کرتی ہے دوسری طرف ہم ریوینہ کی فلاش بیک میں دیکھتے ہیں گے جب وہ چھوٹی تھی تو اس کے ویلچ پر گنگ کے سوچرز نے اتاک کیا تھا اور ریوینہ کی مدر نے ریوینہ کو بتلا لینے کے لیے اس کے 3 ڈروپس ملک میں گرا کر سپل پڑتے ہوئے اسے گرز دی تھی کہ وہ ہمیشہ دوسروں کی یوٹ اور بیوٹی لے کر ینگ رہے گی لیکن صرف سب سے خوبصورت عورت ہی اس گرز کو ختم کر سکے گی سینز واپس کیمپ پر آتے ہیں جہاں صبح ہونے پر سنو وائٹ گو اس کو کیسل سے بھگوانے والے برٹس جگاتے ہیں اور ان سے فیریز نکلتی ہیں جن کو سنو وائٹ فالو کرتی جاتی ہے اور جاگنے والے دوارفز ایرک کے ساتھ اس کے پیچھے جاتے ہیں سنو وائٹ کے ساتھ سارے اینیملز جلتے ہوئے اسے ایک وائٹ ڈیر کے پاس لے جاتے ہیں جو سنو وائٹ کے آگے پو کر کے اسے اپنی بلیسنگز دیتا ہے یہ دیکھ کر دوارفز ہر حال میں سنو وائٹ کا ساتھ دینے کا وعدہ کرتے ہیں تب ہی وہاں فن کا سولجر آ کر دیر کو بو مارتا ہے جس پر ایرک سنو وائٹ کو لے کر وہاں سے بھاگتا ہے جبکہ دیر بٹر فرائ میں بدلتے ہوئے اٹھ جاتا ہے کچھ دوارف سولجرز کے پیچھے جاتے ہیں اور ایرک سنو وائٹ کو دوارفز کے ساتھ دوسری ڈائریکشن میں بھیج کر فن سے لڑنے لگ جاتا ہے ایرک اسے نوکیلی تری میں گھساتا مار دیتا ہے جس کا ترد ریوینا کو بھی فیل ہوتا ہے ادھر سنو وائٹ کے پاس ویلیم آتا ہے اور اپنی آئیڈنٹیٹی بتاتا ہے تب ہی وہاں فن کا سولجر آتا ہے اور سنو وائٹ کو وہ مارنے لگتا ہے لیکن دوارف آ کے آ کر خود مر کے سنو وائٹ کو بچا لیتا ہے اور ویلیم سولجر کو مار دیتا ہے سنو وائٹ اور دوارفز اس دوارفز کے مرنے پر بہت سیاد ہوتے ہیں اور دوارفز سنو وائٹ کو سرف کرنے کا پرامس کرتے ہیں وہ سب کسی فورسٹ کے پاس رکر کیمپ لگاتے ہیں اگلی صبح ریوینا کوئی اور سلوشن نہ ہونے پر ویلیم بن کے سنو وائٹ کو فورسٹ میں لے جاتی ہے اور اسے پوائسنس ایپل دیتی ہے جسے کھا کر سنو وائٹ ادھر ہی تڑپتی ہوئی گر جاتی ہے ریوینا اپنی اصل شکل میں آ کر ٹانٹس کرتی ہے اور سنو وائٹ کا دل نکالنے لگتی ہے تو وہاں ریل ویلیم اور ایرک آ جاتے ہیں اور ان پر اٹک کرنے پر ریوینا ریوینا بنتی وہاں سے اٹھتی ہوئی کاسل آ جاتی ہے اس کے پیچھے ویلیم ایرک اور دوارف سنو وائٹ کے مرنے پر بہت روتے ہیں اور اس کی باڈی کو ٹائٹ یوک کے کاسل لے جاتے ہیں جہاں ایرک اکیلے ہی سنو وائٹ کے پاس روتا ہے اور اسے روتے روتے اپنی وائف سارا کا بتاتا ہے جس پر وہ وقت پر نہ بچنے کے گلت میں ہوتا ہے اور یہی گلت اب اسے سنو وائٹ کی ڈیتھ پر ہوتا ہے ایرک سنو وائٹ کے گم میں ڈوباو سے کس کرتا ہے اور سنو وائٹ کی آنکھ سے نکلے ٹیرز نوٹ کیے پگئے وہاں سے نکل جاتا ہے اس کے جانے کے بعد سنو وائٹ زندہ ہو کر حیران ہوئے لوگوں کے سامنے آتی ہے اور سنو وائٹ وہاں موجود لوگوں کو سپیچ دے کر ریوینا کو مارنے کی تاک رکھنے کا یقین دلاتی ہے جس پر سب اس کے سامنے نیل ڈاؤن کر کے اس کے آرڈرز مانتے ہیں اور سنو وائٹ ہارسز پر سوار آرمی کو لے کر کاسل کی طرف نکلتی ہے جہاں آرمی کے آنے کی خبر پہنچنے پر ریوینا کے آرڈرز پر سولجرز لڑنے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں نیکس سینز میں ہم دیکھتے ہیں کہ چھے ڈوارفز سنو وائٹ کے بتائف پیسز سے ہوتے ہوئے کاسل میں گھستے ہیں اور سولجرز کو مارتے ہوئے کاسل کے دور کے کنٹرول سسٹم کے پاس پہنچتے ہیں ادھر سنو وائٹ کی آرمی کاسل کے قریب آنے لگتی ہے تو کاسل کے اندر سے پہلے فائر بولز مارکر اور پھر بوز مارکر کچھ سولجرز کو گرا دیا جاتا ہے لیکن آرمی نہ رکتے ہوئے آگے بڑھتی جاتی ہے اور جب گیٹ کے سامنے پہنچتی ہے تو چافز محنت کر کے دورز کھول دیتے ہیں جس سے آرمی اندر چلی جاتی ہے آرمی سنو وائٹ کے گرد شیلڈ بنائے آگے بڑھتی جاتی ہے اور سنو وائٹ اوپر ریوینہ کو دیکھ کر شیلڈ میں سے نکل کر ریوینہ کے پاس جاتی ہے ویلیم اور ایرک کچھ سولجرز کو لے کر سولجرز کو مارتے ہوئے سنو وائٹ کے پیچھے آتے ہیں ریوینہ ان کو دیکھ کر اپنی کلاس کی تارک آرمی بناتی ہے اور ان کو لڑائی میں بزی کر کے سنو وائٹ کی طرف آتی ہے سنو وائٹ اور ریوینہ میں لڑائی ہوتی ہے جس میں سنو وائٹ بہت کوشش کرنے کے باوجود بھی ہارتی جاتی ہے اور ریوینہ اسے گرا کر مارنے ہی والی ہوتی ہے کہ سنو وائٹ ایرک کا سکھایا ٹریک یوز میں لاتے ہوئے ریوینہ کو سٹیپ کرتی ہے جس سے سنو وائٹ کے اوپر اس کے تین بلڈ کے ٹراپس گٹتے ہیں ریوینہ کے سٹیپ ہوتے ہی تارک آرمی بھی ختم ہو جاتی ہے اور ہم دیکھتے ہیں کہ ریوینہ تڑپتی ہوئی میرر کے پاس ٹاکر اپنی اصل شکل میں مر جاتی ہے اور کینگڈم سے ساتھ ہی دارکنس بھی ختم ہو جاتی ہے موڑی کے لاس سیم میں کینگڈم کے سب لوگ خوشی خوشی کاسل میں جمع ہوتے ہیں جہاں سنو وائٹ کو وین بنایا جاتا ہے اور سنو وائٹ کے ایرک کو مسکرا کر دیکھنے پر ہی موڑی اینڈ ہو جاتی ہے موڑی